منوسیٰ کی تین پڑھتے ہیں پہلا سریر اس کا ساریرک ویجیان دوسرا من اس کی مانسکتہ اور تیسرا اس کی آتما اس کا ساسوت سویم پریم ان تینوں تلوں پر ہو سکتا ہے پرنتو ان کی گون دھرموں میں انتر ہوگا ساریرک تل پر وہی کیول سیکس یا کام ہے تم اسے پریم کہہ سکتے ہوگی کیونکہ یہ سب تمہیں سندر اور کاویاتمک پرتیت ہوتا ہے پرنتو انیانوے پرتیشت لوگ اپنے کام کو پریم کہتے ہیں کام وائیولوجیکل ساریرک ہے تمہارا رسائن تمہارے ہارمون سبھی کچھ پدارت گت اس میں سممیلت ہیں کیول ایک پرتیشت لوگ اسے کچھ گہرا جانتے ہیں کچھ کبھی چترکار نرتک گائک ہے جو سریر کے پار محسوس کرنے کے لیے سمویدن سیلے ہیں وہ من کے سندریا کو ہردے کی سمویدن سیلتا کو محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سویم اس تل پر جیتے ہیں پرتو یہ سنگیتکار چترکار کبھی جس تل پر جیتا ہے وہاں وہ سویم سوچنا نہیں ورن محسوس کرتا ہے اور کیونکہ وہ اپنے ہردے میں جیتا ہیں وہ دوسرے وقتی کے اس ہردے کو بھی سمجھ سکتا ہے اسے سادہ رنتا ہے پریم کہا جاتا ہے یہ درلب ہے میں اسے ایک پرتیزت کہتا ہوں سائد کبھی کواہ ہونے والا یہ اتنا سندر ہے کیوں بہت سے لوگ اس دوسرے تل پر نہیں جا پاتے اس میں ایک سمسیا ہے کوئی بھی وستو جو اتنی سندر ہوتی ہے وہ بہت کومل بھی ہوتی ہے وہ کوئی ٹھوس وستو نہیں ہوتی بلکہ اتنیت کومل کانچ سے بنی ہوتی ہے اور ایک بار یدی کانچ کا سیسہ گر کر ٹوٹ جائے تو اسے دوارہ جوڑا نہیں جا سکتا تب اسے دوارہ جوڑ دینے کا کوئی اپائے نہیں ہے لوگ پریم کے ان کومل تلوں پر جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس تل پر پریم اتنیت سندر ہوتا ہے پر ساتھ ہی اتنیت بدلاہت لانے والا بھاونہ پتھر نہیں ہوتی وہ گلاو کے پھول سمان ہوتی ہیں ایسا جانا جاتا ہے کہ کبھی اور کلاکار لگ بگ ہر دن پریم میں پڑتے ہیں ان کا پریم گلاو کے پھول کی بھانتی ہوتا ہے جب تک وہ ہوتا ہے تب تک وہ اتنا سگندت ہوتا ہے وہ اتنا جیونت ہوا میں تھرکتا برستا اور سورج میں اپنا سندریں بکھیڑتے ہوئے ہوتا ہے پرچو سندیا تک آتے آتے وہے بھیدہ ہو جائے گا اور تم اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گا ہردے کا گہرا پریم بس ایک ہوا کے جھوکے کی سمان ہوتا ہے جو اپنی نتاجگی اپنی سیتلتا کے لیے تمہارے کمرے میں آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے تم ہوا کو اپنی مٹھی میں نہیں بان سکتے بہت ہی کم لوگ اتنی سہاسی ہوتے ہیں جو نرنتر بدلتے ہوئے جیون کے چھن چھن میں جیتے ہیں اس لیے انہوں نے اس پریم میں پڑھنے کا نرنے لیا ہے جس پر وہی نرور ہو سکیں مجھے نہیں پتا کہ تم کس پرکار کی پریم سے اوگت ہو سمبھوت ہے پہلے پرکار سے یا ہو سکتا ہے دوسرے پرکار سے اور تم درے ہوئے ہو کہ یدی تم اپنی آتما تک پہنچو گے تو تمہارے پریم کا کیا ہوگا نشتی ویبلین ہو جائے گا پرنتو تم ہاروگے نہیں ایک نئی پرکار کا پریم اُبھرے گا جو کی لاکھوں میں ایک ویقتی کے بھیتر اُبھرتا ہوگا کمال اسی پریم کو ہی پریم پون ہونا کہا جا سکتا ہے